موسیقی اور دوسری حدیث میں کہ اگر کسی کے سامنے قیبت کی جائے من اقتیبا اقولوہ المسلم کسی مسلمان کی قیبت کی جائے اور وہ یہ کہے کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ نے ایک راج کو آؤٹ کیا اور مجھ کو بھی ایک دعوت ہو رہا تھا اور وہ قسم خالے کی یقیناً اس کے اندر یہ مرض ہے یہ گناہ ہے تو بھی غیبت حران ہے اگر وہ مرض نہیں ہے وہ آئے نہیں ہے تو بہتان ہے دو اسطلاح سمجھیں گی اگر کسی کو جھوٹا انلام لگا کر اس کی رسوائی و بلائی بیان کی جھوٹا یہ بہتان ہے یہ غیبت کہتے ہیں کی سچے عیب کو بیان کرنا اور غیبت کی حرام کرنے اللہ تعالی کی شفقت اور اللہ تعالی کی رحمت اور اللہ تعالی کی محبت عظی عظمہ کا یہ اقتحاف ہے جیسے بیٹے کو اے کسی کا بیٹا نمازی نہیں اور اببہ اس کے کان آیستا ہے گوش مالی کرتا ہے سزا بھی بیتا ہے لیکن اگر ہوتلوں میں جگہ جہاں کچھ لوگ بیٹھ کر کے اس کے بیٹے کیلئے آپس میں تذکرہ کر رہے ہیں یار یہ بیٹا ان کا فلانے کا بے نمازی ہے تو باپ کو ناگرار ہوا ہمارے گناہوں پر اللہ تعالی کو حق ہے کہ وہ جو چاہے کریں ہم ان کے غلام میں مالک اور غلام کا محبت ہے لیکن آپس میں غلاموں کو اور بندوں کو یہ حق اللہ نے نہیں بیا کہ تم میرے بندے کے بارے میں مسوائی کا تذکرہ کرو ہاں جس کا نقصان متعدد ہو مثل کوئی گمراہ انسان ہے گمراہی کا لیٹریسر لکھتا ہے امت کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے تب علماء پر فرد ہے کہ اس کے خلاف لکھنے کی یہ شخص گمراہ ہے اسی کتاب مت پر اسی باتیں مثل ہیں مگر جس کا جوزر متوقع نہیں ہے اپنے اپنا ذاتی فیل ہے تو اس کو تنہائی میں سمجھا دے تنہائی میں مثلا شراب پیتا ہے تنہائی میں سمجھا دے کہ ایسا کرنا چھیک نہیں لیکن درہا درہا اس کا تذکرہ مت کرو اور صحابہ نے پیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہی ہے کہ غیبت میں یہ ذنا سے کی زیادہ اشد ہے غیبت ذنا سے کی زیادہ اشد ہے آپ صلی اللہ تعالیٰ عنہی نے اشد فرمایا کہ غیبت میں مخلوق کا حق ہے اللہ تعالیٰ سے بھی معافی مانے اور مخلوق سے بھی معافی مانے اور جنا میں صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے مخلوق کا حق نہیں ہے تو غیبت میں اس مخلوق کو اگر اطلاع ہو گئی تو معافی مانے پر گئی اگر اطلاع نہیں ہے تو جس مجلس میں غیبت کی ہے وہاں اس کو رکھ کر گئے کہ ہم سے نالاقی ہو گئی اور کچھ پڑھ کے بخش دو تین مرتبہ قلو اللہ شریف یا کچھ پڑھ کے بخش دو غیبت میں معافی مانے اس وقت واجب ہے جب غیبت کی اس کو اطلاع ہو جائے مثل کراچی والا غیبت کر رہا ہے لاہور والے کی اور اس کو خبر نہیں نہیں تو لاہور والے سے معافی مانگنا واجب نہیں ہے کیونکہ انہیں اس کو عذیت نہیں پہنچی اطلاع نہیں ہوئی یہ تحقیق حقی علمت مجدد ملت مولانا شفلی صاحب پھانی رحمت اللہ علیہ کی ہے جس کو کم لوگ جانتے ہیں وانا بعضے لوگ نادانی سے خط لکھتے ہیں کہ میں نے آپ کی غیبت کی اسی معافی چاہتا ہوں بنا واجب اس کا دل خراب دیا اس کو اور غصہ آتا ہے کہ عجیب دوست ہیں تحلقات میں بدمج بھی پیدا ہو جاتی ہے یہ حضر جب تک جس کی غیبت کی ہے اس کو خبر نہ ہو اس سے معافی مانگنا واجب نہیں مگر جس معاہل مزیبت کی ہے ان لوگوں سے کہتے ہیں کہ میں بہت مالائک بہت کمینہ پر مجھ سے ہو گیا انہیں بہت سے خوبیاں ہیں یہ حضر آپ لوگوں کو بھی جل اپنا صاف کر لو اور کچھ پڑھ کے اس کو بخش لو میرا مشورہ ہے کہ روزانہ دین مرتبہ قلو اللہ شریف پر کر کے تمام امت کو بخش لو اس عنوان سے کہ اے اللہ کسی کا حق ہم نے مارا ہو کسی کی غیبت کی ہو بلا بھلا کہا ہو اس کا سواب پیامت کے دین دے کر ہمارا راضی نامہ کرا دینا مگر مالی حق دینا پڑے گا اگر مر گیا ہو تو اس کی اولاد کو دینا پڑے گا مارشین کو دینا مال ہے ماسی سے مال ماب نہیں ہوا مال تو دینا پڑے گا لیکن اگر بغیر غریبی یا کسی مجبوری سے نہیں دے سکا تو ابھی سواب بخشنے سے امید ہے کہ اللہ تعالی راضی نامہ کرا دے مگر مال ہو اور پھر بھی کنجیسی چاہدہ نہیں کر رہا ہے تو پھر مال تو ہر صورت سے دینا پڑے گا تو یہ سمجھ لیجی بازے سے ویسے ہیں کہ جس میں اس سے معافی معنی آبادی نہیں ہے بلکہ معافی نامہ آبادی ہیں جیسے فشتیر میں کسی لرکی سے اس کا غلط معاملہ نامناسب غیر شریفانہ کوئی بے حیائی کا کام ہو گیا نسو جید رینا ہو گیا اس کے بعد اللہ تعالی بن گیا طواہ کر گیا شیخ سے مرید ہو گیا اے تو اس کی معافی ماننا واجب نہیں نامہینہ واجب ہے کیونکہ اس سے اس کو عذیت پہنچے گی تکلیف ہوگی شرم و حیاء آئے گی اور عذیت پہنچانا حرام ہے مسلمان کو عقلتی بھی خلاف ہے کہ وہی لرکی جس سے نامناسب حرکت صادق ہو گئی کسی سے اب وہ جد ہے یا کوئی اور بڑے عوضی پر ہے اب جا کر اس کے بچے میں وہاں بیٹھیں گی معافی مانگنے میں سخت فتنہ ہو جاتا یہ اللہ تعالی کے اسلام کے حقان اسلام کے حقان ہونے کی دلیل ہے ورنہ کوئی مؤمر خاتون سے کوئی کہے کہ ہم تم جب کلاس فیلو سے تو مجھ سے کچھ گستاقی کچھ نالاقی کچھ گناہ ہو گیا تھا آپ کے ساتھ تو کتنی تکلیف ہوگی اس کو یہاں اسلام کے حق ہونے کی دلیل ہے کہ غیبت کو اللہ زنا کو اللہ تعالی نے اتنا حق رکھا ہے اللہ سے معافی مانگ دو بس ختم ایسی لڑکے لڑکوں کے ساتھ بس خری ہو گئی ہو تو پھر وہ لڑکا بہت بہت داکٹر ہے اور جا کے اس سے مریض اور جا کے کہہ رہا ہے مریضوں کے سامنے کہ مجھ سے جو آپ کے ساتھ میں نے گناہ کر لیا تھا میں اس سے معافی مانگ میں آیا ہوں تو کتنی شنگدگی اللہ تعالی پر قربان یہ آئی ہے کہ جس مالک میں زنا اور لڑکوں کے ساتھ بدفعلی شہلت کی بیماری افعال کو معافی مانگنا جائز ہی نہیں ہے جس سے عدیت پہنچتے ہیں اللہ تعالی سے معافی مانگے تو ختم مگر اس معافی میں تو مضمون ہو کہ اللہ جس سے میری شہوت اور نفرق دینا اور گناہ جتنی ہی نہیں ہے شہوت کے اس سے جو ہم کو نقصان پہنچا اس کی بھی طلاقی کر دیجئے کیونکہ عادت خرار ہونے سے بار بار گناہ کا تقاضی شدیل ہوتا ہے ایک مرتبہ جس نے گناہ کیا ہے ساری زندگی اس کو مجازہ کرنا پڑے گا اور دوسری ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے گناہ کیا اس کی جو میں نے عادت خراب کی اس کا وضال ہوں میں نے شر بنائے ورنہ صحیح جا لیا اگلا اگلا جس کے ساتھ گناہ کرے گا اس کا سکھایا ہوا اس ظالم حدیث اول جو ہے مرتبہ اول تو گناہ کے دو قسم ہو گئی ہیں لازمہ اور متعبیہ خود بھی عادت خراب کی اور ساری زندگی مجاہدہ شاقہ شدیلہ شدیل مجاہدہ اس کو کنا پڑے گا تو وہ گناہ کرنے کے بعد اس کی عادت اس گلے سے گزرنے کی ہو گئی اس کو پڑے لہذا ساری زندگی مجاہدہ اٹھائے اور میری اللہ سے دعا کرے کہ میں نے جن لوگوں کے ساتھ گناہ کیا یا اللہ ان کو ہی بری اللہ بنا دے ایسا نہ ہو کہ میری دالی ہوئی عادت گناہ کی وہ آگے پہ جائے اور تمام مبالائل ہمارے سر پر آئے جیسے کہ میرے ملشد ملشد ملانا شاہ علیہ و حق صاحب دان و برکاتہ نے برمایا کہ اگر کوئی پان کی بکان یا جنرل رسطور اس تیلی ویزن لگاتا ہے کہ جتنے لوگ آئیں گے پان تو کھائیں گے تو اس تیلی ویزن پر جتنے ماں لوگ سو آدمیوں نے دیکھا اس کو تو سو آدمیوں کا جو الگ الگ گناہ ہے سر اس تیلی ویزن رکھنے والے کے سر پر لابا جائے گا اس ریاض رکھو اگر کسی نے ایک دفع بھی گناہ کرتے کسی انسان کے عادت خراب کی ہے اور وہ پھر اسی عادت کے بنا پر آگے گناہ کرتا ہے سر کا وبال اس والی میں اول پر آئے گا جس نے اسی عادت خراب کی ہے الا ہی کہ اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرو کہ ہمارے گناہوں کے مقصانات لازمہ جو ہماری ذات کو پہنچا اس کو بھی معاف فرمائیے اور خالی معافی معافی بھی دیجئے تلافی بھی کر دیجئے کہ ہم دوبارہ اس گناہ کو نہ کریں اور ملکہ بے حیائی کو ملکہ حیاء سے تبدیل فرما دیجئے کیونکہ ہر گناہ سے انسان بے شرم ہلا گا ہے ہر گناہ سے انسان بے حیاء ہو جاتا ہے شلوار اتر جاتی ہے حیاء کہاں رہتی ہے اگر حیاء ہوتے تو گناہ نہیں ہو سکتا ہے اور اگلے کو جو کرتا ہے گناہ جس کے ساتھ اس کا بھی حیاء ختم کرتا ہے یہ بے حیاء نہیں ہے اور دوسروں کے لئے حیاء سوچ ہوئی ہے یہاں یہ بھی دعا کرو کہ اللہ میرے گناہوں سے جن جس مخلوق کو نقصان پہنچا اور ان کی عادتیں خرار ہوئیں آپ ان سرکوں کے لئے اللہ بنا دے اور ان کی بھی نقصانات لازمہ نقصانات متعبیہ خب غور سے چھوڑا الفاظ نقصانات لازمہ نقصانات متعبیہ جو دوسروں تک پہنچ گئے درہ سے ان ہمارے گناہوں کے اس کی آبت نے شاہر کرم کے شاہر میں شاہر تلافی فرما دیں کہ میرے گناہ کو معافت دیجئے میرے حق میں اور ہم کو اللہ والا بنا دیجئے لیکن میرے ذریعے سے جن جن مخلوق کی محنی عادت خرار کی گناہ کر کے نقصانات لازمہ تو معاف فرمائیے اور میرا ملک ہے بے حیائی بے غیرتی اور بے شرمی کی جو خدیت عادت ہے اس کو حیاء سے تبدیل فرما دیجئے اور میری قیر شریفانہ حرکت کو شنافہ سے ولد دیجئے لیکن جن لوگوں کے ساتھ ہم سے گناہ ہوا ہے ان کی عادتیں خراب ہوئیں وہ آجے گناہ کر کے میرے اوپر ببال نہ بنیں بلکہ ان کو بھی اللہ والا بنا دیجئے متقی کر دیجئے تاکہ میرا سیئے میرا سیئے متعبیہ نہ ہو جاریہ نہ ہو جیسے حسنا جاریہ ہوتا ہے صدقہ جاریہ صدقہ جاریہ ایسی بڑا ہی جاریہ ہو جاتی ہے ایک سخص میں کسی کے بچپن کو نقصان پہنچا دیا بچپن میں اس کے ساتھ مکالہ کر لیا اب وہ میری بہم تو حدث خراب ہوئیں سب کا گناہ اگر سو بٹھینی کی سو بٹھینی کا عذاب اس ظالمی اول اور خبیر کے اول پر بھی آئے گا پتہ کر جائے گا قیامت کے لئے پھر اس لئے یہ دعا چھکا رہا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کے نقصانات جو میری ذات کو پہنچے اس کی بھی تلافی فرما دیجئے کہ دو نقصان پہنچا ایک تو حیاء ختم نہیں بے حیائی کا مادنہ آ گیا نمبر دو غیر شریفانہ مزاد بن گیا مزاد سوالہین نہ رہا گناہ سے مزاد سوالہین نہیں رہتا مزاد فاسقین بن جاتا ہے اور جن لوگوں کے ساتھ ہم سے گناہ ہوئے ان کا بھی ہم نے مزاد بیارہ ان کا مزادی بیارہ لہذا ان کو بھی مجھ کو بھی ان کو بھی سوالہین بنا دے اور حیاء اور تقوی والی حیاء ہمیں دے اور متعلقین جن گناہوں سے میرا تعلق ہے جس عورت یا مرد کے ساتھ سب کو اللہ تقوی دے دے اور میرے سیئیہ کو اور میرے گناہ کو جاریہ نہ ہونے دے تو اللہ تعالیٰ کے اسلام کے برق ہونے کی بہت بڑی دلیل ہے کہ غیبت کا معافی معنی واجب اس وقت ہے جب جس کی غیبت کی اس کو اطلاع ہو جائے اور جب خبر نہیں ہے تو جس مجلس میں غیبت کی مہیں کہہ دو کہ بھائی مجھ سے نالاکی ہو گئی اور میں توبہ کرتا ہوں جہاں ان میں کچھ خرابی سے ہی کون ہے جو بندہ بیائر ہو اس سے